ایک طرف آپ کو اپنے گھروں کے اندر رہ کر اپنی ایکٹیوٹیز جو ہیں ان کو جاری رکھ سکتے ہیں اور اس فسٹریشن سے بھی آپ بچ سکتے ہیں اچھا ایک چیز فاروق صاحب جو میں فیل کر رہا ہوں اس کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک بہت ٹائم آ گیا جو آپ اپنی فیملی کو بڑے عرصے سے نہیں دے پائے تھے وہ آپ دے سکتے ہیں اب اور میرے خیال میں اس کو ہم تعمیری مقاصد کے لیے بھی استعمال دے سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم فسٹریٹڈ ہوتا رہے ہیں کہ آپ کیا کریں کیا کریں ہاں جی بالکل صحیح ہے میرے خیال میں ایاز اس وقت یہ باتیں ہیں تلقین اچھی بات ہے اور ہم کرتے بھی ہیں لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سرکمسٹانسز میں بہت سارے لوگ اپنے ایموشنز کے اوپر قابو نہیں رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے تلقیاں بڑھ بھی سکتی ہیں تو ان تمام چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ذہنی ہماری صحت ہے اس کے اوپر خاص غور کریں اور میڈیا سے بھی یہ درخواست ہے کہ کم از کم ایک آدھ جو وہ سیگمنٹ ہے وہ ضرور ایسا رکھیں جس کے اندر لوگوں کو یہ ایسے طریقے بتا جائیں کہ کس طرح سے آپ اپنی منٹل جو وہ ہے ہیلتھ ہے اس کو انشور کر سکیں تو اگر یہ ہم بار بار کرتے رہیں گے تو لوگوں کے لیے کافی آسان ہوگا اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا اور خوش بھی رہنا اور اس ٹائم کو صحیح استعمال بھی کرنا اسے پر وزید بات کر لیتا ہے ناظرین اس وقت ہمیں ٹیلیفون لائل پر جوائن کر رہے ہیں چکوال میں اب تک الحمدللہ صورتحال جہاں تک مجھے علم ہے کہ کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے کافی بہتر صورتحال ہے لیکن گفران عمر سے بات کرتے ہیں گفران صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو میں چاہوں گا ظاہر ہے آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی ہیں تو رضاکار طور پر آپ وہاں پر خدمات بھی انجام دے رہے ہیں لوگوں کے لیے تو کیا صورتحال ہے اس وقت چکوال کے اندر میں چاہوں گا پہلے یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے پہلے سے چکوال میں ابھی تک کوئی اس طرح کا کیس ہمارے پاس دیجنورنی نور اس میں ہماری زمین زمین بھی کافی اچھی افتر کر رہی ہے اور آلموس جو ہے وہ جو آؤس نیڈرز کا زیادہ ایشیو بنتے ہیں جہاں تھی آپ کے پاس لوگ وہ ٹرانسپر جائے اس طرح کر کے لاتے ہیں وہ زمین بڑا اچھا کاؤں کر رہی ہے اور لوکلی کیونکہ چکوال بڑا پرلکہ علاقہ ایڈی جیسی چکوال تو اس بڑے سے یہاں لوگوں میں اویڈنیس کافی زیادہ ہے اور جہاں پہ کوئی اس طرح کی ایشیو بنتے ہیں تو لوگ اپنے طور پر کافی زیادہ اس میں نا سوشل ڈسنسی یا اس طرح کی کام میں نا کافی اچھے کام کر رہے ہیں تو آلموس جو اللہ بھی تک چکوال میں کوئی ایسی کیس سمجھ نہیں ہے بلکہ صحیح ہے غفران صاحب ذرا بتائیے گا آپ پی ٹی آئے کیا کر رہی ہے خاص طرح پر چکوال میں لوگوں کو آویئر کرنے کے لیے اب تو والنٹی ایف فورس بھی بن رہی ہے تو ان تمام حالات میں آپ کا بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے پیش پیش ہیں لوگوں کو آویئر کرنے کے لیے ذرا ہمیں بتائیے گا کیا کاوش ہے آپ کی جی صاحب احمد اللہ بلکہ میں آپ کو آج کی بتاؤں کہ آج بھی ہم نے مور دن پائیونڈڈ فیملیز کو ان کے گھروں پہ ہم نے ایک مینے کا رائشن پہنچایا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹائزز کی ملکیٹ میں کافی شرٹے جا گی ہے تو ہم نے کچھ سینیٹائزز جو ہے آلموسٹ ایک زاگی قریب ہم نے جو فورس کے نوجوان ہیں جو لوگ بار اس وقت بیسے تو آپ کو پتہ ہے کہ لاغ دونے لیکن جو لوگ سبزی فروش ہو کے گوشت والی ہیں ان کو ساست اویل بھی کر رہی ہیں اور ساست ہم نے ان کو چینیٹائززز بھی تقسیم کر دی ہیں یہ بڑی اچھی خبر آپ نے دی ہے کہ پانچ سو مزید گھرانے جو ہے ان کو آپ نے ایک مہینے کا راشن پہنچایا اور ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں ظاہر ہے ایسی صورتحال میں آپ اگر ایسے لوگوں کا خیال کر رہے ہیں ڈیلی ویجز کا تو ایک بڑی اچھی بات ہے میں چاہوں گا یہ بتائیے گا کہ چکوال جو ڈسٹرک ہے ایک بہت بڑا ظلہ ہے اس کی متعدد تحصیلیں ہیں پھر جس جگہ پہ یہ واقعہ ہے اس کے ان آوٹ پوائنٹس جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں ظاہر ہے بہت سے لوگ یہاں سے ٹریول کر کے دیگر علاقوں میں بھی جاتے ہیں تو اپنے طور پر آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ ان آوٹ جو سیکشنز ہیں اس کے چکوال کے ڈسٹرک کے اور دیگر تحصیلوں کے وہاں پر کیا اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں ایک تاہو ان کو اویر کیا جائے اور ایک جو لوگ باہر کے شہر سے اندر آ رہے ہیں اندر سے باہر جا رہے ہیں ان کو کس طریقے سے سکین کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو بارے جو سب سے زیادہ چکوال کا آنے جانا ہوتا ہے وہ رالپلڈی کے ساتھ ہوتا ہے جہاں ہماری تحصیل کا بارڈر ہے وہاں پہ آر ایڈی وہ سیل لگی اور سورسز کے نجوان کو سرور پیش کروں گا پاکستان آرمی کے لوگوں کو سرور پیش کروں گا وہ سر رضاکانان طور کی ساتھ جو ہمارے لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کی لوگ ہیں اور باقی کمیونٹی کے لوگ کی ساتھ ہمارے ساتھ سامن کر رہے ہیں تو اس میں سر الحمدللہ چکوال میں تک کیسہ تحقنیز نہیں ہوا کیونکہ یہاں سے سر جتنے ہمارے بارڈرز ہیں وہ تمام سی رہے ہیں حالانکہ آپ اپر دیکھیں تو چلے بہت شکریہ غفران عمر ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان طریق انصاف کے رہنمار اور بہت اچھی خبر ہے کہ الحمدللہ چکوال ابھی تک محفوظ ہے اور ایک بڑا علاقہ ہے بڑا زلہ ہے پاکستان کا چکوال پنجاب کا جس میں لوگوں کا آنا جانا بھی بہت رہتا ہے اور میرے خیال میں جس طرح غفران بھی پتافی صاحب بات کر رہے تھے کہ بارڈرز جو ہیں وہ سیل کر دیئے گئے ہیں تاکہ لوگ نہ باہر آسکے نہ اندر آسکے یہی وہ حل ہے جس پہ حکومت بھی بار بار تنبیہ کر رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو محدود رکھئے جی بلکل صحیح ہے میرے خیال میں اس وقت دو کمپیٹنگ ویلیوز ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا ہے جو بہت امپارنٹ ہے ایک سائیڈ پہ تو آپ نے صحیح کہا کہ اگر بارڈرز سیل نہیں کریں گے تو لوگ ڈاؤن کا جو کونسپٹ ہی ہے لوگ ڈاؤن بھی کرنا ہے کیونکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں کامیابی ہوئی ہے وہاں لوگ ڈاؤن کے ذریعے سے ہوئی ہے دوسری سائیڈ پہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر طبقہ بھی بہت زیادہ ہے آپ نے تو ڈیلی ویجرز کی بات کی لیکن ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں یا انپلائیڈ ہیں یا ان کے ویسے ہی کوئی معاملات بہت اچھے نہیں ہیں تو ان تک پہنچانا ان تمام چیزوں کی یہ بھی ضروری ہے تو اس کے لیے والنٹیئرز کی ضرورت ہوتی ہے ہماری پلٹیکل پارٹیز ہمارے وہ لوگ سماجی طبقے سے جو ہے نا تعلق رکھنے والے لوگ بہت کام کر سکتے ہیں اس وقت بہت امپورٹن بات ہے جو ڈیٹا بیسز کی ہے اگر آپ کو پتا ہے جیسے ہمیں بی آئی ایس پی کا پتا ہے احساس پروگرام کا پتا ہے کہ اس کے پاس ڈیٹا بیس موجود ہے تو اس کے ذریعے سے آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں ایسے لوگ جو سب سے زیادہ ولندہ ریبل ہیں اور آپ ادھر تک تاون پہنچا سکتے ہیں وہاں پہ آپ مختلف اشیاء خود دنوش اور ایک چیز اور شاید شامل کرنی پڑے وہ ہے سابن ہم سینٹائزر پہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں لیکن دوسری سائٹ پہ سابن کیونکہ گھر سے تھوڑا بہت باہر آنا پڑتا ہے لیکن گھر میں آتے ہی وہ کہتے ہیں بار بار ہاتھ سابن سے دھو تو لوگوں کے پاس اس کے بھی سٹاکس کم ہونے کا چانس ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ پہنچائے جائیں یہ کرتے ہیں ہم تو بہت امدع ہوگا میرا خیال میں کہ لوگ ڈاؤن بھی چلے اور سخت لوگ ڈاؤن اور دوسری سائٹ پہ لوگوں تک کوئی ایسا حالات نہ ہو جیسے انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگ ڈاؤن اناؤنس تو کر دیا گیا لیکن اس کے بعد بہت سارا بڑا طبقہ جو مائگرنٹس ہیں دوسرے شہروں سے آئے ہیں وہ فسے ہوئے ہیں اس کے اوپر بس سٹیشنوں پہ اور ان کے لئے مشکلات ہو رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بڑی نکتہ جو ہے وہ آپ نے اٹھایا بلکہ میں اس پر ایک ایڈ بھی چیز کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ اس وقت انڈیا کے اندر صورتحال ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی مرتبہ اس بات کو بارہا بلکہ یہ کہہ چکے ہیں جب بھی بات ہوئی کہ ملک کو لوک ڈاؤن کر دیا جائے لوک ڈاؤن کر دیا جائے تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ اگر ہم ملک کو لوک ڈاؤن کر دیں گے مکمل طور پر تو جو خاص طور پر وہ طبقہ ہے اتنے لوگ شاید کرونا سے جو ہیں وہ نہ مریں جتنے ہی جو ہے وہ بے روزگاری کی وجہ سے یہ بھوک کی وجہ سے مر جائیں اور یہ ہم عملا دیکھ رہے ہیں بھارت کے اندر ہوتا ہوا کہ بغیر کسی پالیسی کو ان کے جانب سے اناؤنس تو کر دیا گیا لیکن اب وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کے پاس کھانے کو چیزیں محسر نہیں ہیں اور وہ سڑکوں پر موجود ہیں میں خیال میں چلتا پھرتا وہ خطرہ ہے بلکل صحیح ہے لیاکت شاوانی جو ایک ترجمان ہے حکومت برلوچستان انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے شاوانی صاحب تینکیو برمچ اس وقت برلوچستان کی جو حالات ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا وہاں پہ کس طرح سے انفورس کیا جا رہا ہے لوگ ڈاؤن کو اور اس وقت لوگوں کی صحت کا کیا حال ہے کی صحت کا تو الحمدللہ کوئی بڑی آؤٹ بریک ابھی تک سامنے نہیں آئی پروائیڈیڈیٹ کے سب کے ظاہر ہے ٹیسٹ بھی تو نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ اب تک ایک سو اٹھتیس جو پوزیٹیو کے سامنے آئے وہ ایران سے جو ظاہری اور ان کے ساتھ کچھ ٹریڈرز وہ آئے تھے انہی میں سے آئے ہیں اب ان میں سے ایک جو ہے وہ فوق کی ہوئی ہے اور دو لیاقت شوانی صاحب ہمارے ساتھ رابطہ حال بن کر گیا پھر دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں ایک سو اٹھتیس افراد بتا رہے ہیں لیاقت صاحب جس طرح ہم سے بات کر رہے تھے بلوچستان کے اندر اور ایک موت کی تصدیق ہوئی ہے جی ابھی انہوں نے خود کر دی اور میرے خیال میں اس وقت حالات کے اوپر زیری بات ہے ساری دنیا کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے افسوسناک خبریں تو آتی ہیں ہمارے پاس لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو حکومت اور ریاست کر رہی ہے چاہے وہ پروینچل گورنٹس ہو چاہے وہ حکومت پاکستان ہو یا پھر پورا ریاستی دھانچہ ہے اس کے ساتھ کافٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جتنے لوگ باہر نکل کے اس وقت حکومت کے ریٹ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں لیاغت شبانی صاحب نے دوبارہ جوائن کی ہے آپ بات کر رہے تھے لیاغت شبانی صاحب اس کو کمپلیٹ کرنا چاہے کر لیجئے پھر ایک اور سوال ہے آپ کے لیے جی جی اصل میں یہ جو آپ نے پوچھا کہ صحت کی کیا صورتی ہے وہ میں فیگرز یہ دے رہے تھا کہ ایک سوٹتیز جو ہے آپ تک پوزیٹیو آئیں اور اس میں ایک جو پیشنٹ ہے اس کی موت واقعی ہوئی ہے دو جو ہے مکمل سے اتیاب ہوئے ہیں اور اپنے گھر چلے گئے ہیں اوہرال انیس سو افراج کا جو ہے اب تک ہم نے سیمپل ٹیسٹ کیے ہیں جس میں سے یہ ایک سوٹتیز کے علاوہ جو ہے باقی نیگیٹیو ہیں اور دو سو پینسٹ ایسے ریپورٹس ہیں جس کے لیے ہم منتظر ہیں لوگ ڈاؤن جو ہے سترہ مارکی کو ہم نے فیصلہ کر لیا تا بلوستان گورنمنٹ میں اس وقت یہ پارشل تھی چاہیے لیکن وہ پارشل لال گاؤن وقت کے ساتھ اس کو اسٹک میجر لیتے لیتے اب ہم اس مرحلے میں انٹر ہو گئے ہیں کہ بلوستان میں جو کیپٹل ہے کوئٹا اس کا رابطہ جو ہے دیگر بلوستان کے جسٹک سے وہ ڈس کنیکٹ کر دیا گیا ہے ماں سوائے گورس ٹرانسپورٹ انٹر پروینشل جو مویونٹ ہے وہ جاری ہے تاکہ تمام پبلک ٹرانسپورٹ کو بین کر دیا گیا ہے کوئٹا میں بھی اس وقت نائٹی پرسن جو ہیں لوگ اب کوپریٹ کر رہے ہیں وہ گھروں میں جو ہیں لیمٹیڈ ہو کر رہ گئے ہیں اور پبلک مقامات پہ زیادہ نہیں نکل رہے ہیں صحیح جسے بھی شاپس ہیں ماں سوائے ایسیشل فود آئیٹمز میڈیکل سٹورز باقی سارے شاپس جو ہیں مکمل بند ہیں اچھا لیاکش شاوانی صاحب لیاکش شاوانی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا ظاہر ہے اس وقت کہ آپ کے جو وہاں پہ مزدور طبقہ ہے صوبے کے اندر کام کرنے والا اس کو راشن پہنچانا اس تک جو ہے تمام اشیاءی ضروریہ پہنچانا ہم دیگر صوبوں کی بھی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے اپنے طور پر کام کرنا ہے آج ہم نے دیکھا کہ بلوچستان حکومت کے جانب سے بھی صوبائی وزراء نے انناؤنس کیا ہے کہ مزدوروں کے لیے جو ہے وہ پیکج انناؤنس ان کی جانب سے کیا گیا لیکن اہم سوال یہ ہے کہ یہ بیگ ان تک پہنچائے کس طرح جائیں گے کیا میکنزم مک بنایا گیا ہے بلوچستان حکومت کے جانب سے جس کے تھروں لوگوں کی شناکت کر کے ان کو یہ پہنچایا جائے گا کیونکہ بہت سے تو لوگ مزدور طبقہ ایسے ہیں جو نہ واتس اپ استعمال کرتے ہیں نہ فیس بک استعمال کرتے ہیں نہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہم آپ سے کس طرح رابطہ کریں گے اور آپ سے وہ سامال لیں گے بلکل صحیح اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے پہلے ہم جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے ڈیٹا کو ہم چاہ رہے تھے کہ اسی پہ اختفاق کیا جائے لیکن چونکہ اس سے ڈیٹا میں بڑے شوز آئے اس میں آفیسرز بھی جو ہے وہ بھی از ای بینیفیشری اس میں سامنے آئے ہیں اور بہت سارے لوگ آلیڈی اب میڈل کلاس اپر میڈل کلاس کے لوگ بھی جو ہیں وہاں سے مستفیز ہوتے رہے تو ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا اب ہم اختفاق کر رہے ہیں 1.2 ملین سیمیلیز کا ہمارے پاس دیٹا ہے پولیو ورکرز کا اور پولیو ورکرز جو ہے وہ ہمیشہ اس کیمپین میں جاتے ہیں دور سٹیپ سے بچوں کو جو انہوں نے کترے پڑائیں وہ ورک فورس جو ہے ایک تو شناسہ ہے ان سٹریٹ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈسٹرک اور تحسیل لیڈنگ کونسل لیول پہ اس ورک فورس کے ساتھ پلس ہم کر رہے ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ ڈیٹا کلیکٹ بھی کر رہی ہے اور آئیڈنٹی فائی ہم نے کیا ہے 21 پروفیشنز جن کو ہم نے دور سٹیپ پہ جا کے یہ راشن ہے یہ فرام کرنا ہے تو اس میکانیزم کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے بہت امید ایلپ لائن نمبر بھی جو ہے ہم دے رہے ہیں لوگوں کو اگر کسی کو ایکسس ہو تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہیلپ لائن نمبر اگر شاوانی صاحب بتا سکے وہ ہم اسٹابلش کر رہے ہیں اجہ اسٹابلش ہو گیا تو ہم ہی بریک کریں گے انشاءاللہ لیکن شاوانی صاحب دو معاملات جو آپ کے جو چیلنج ہے آپ کے سامنے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے ایک تو ٹیٹریٹوریلی جو ہے بہت پاپولیشن پھیلی بھی ہے یہ ملک کا سب سے ٹیٹریٹوریلی سب سے بڑا صوبہ ہے چالیس فیصد سے باون فیصد تک ٹیٹریٹوری ملکی بلوچستان کے اندر ہے تو یہ ایک چیلنج ہوگا دوسرا آپ نے یہ بھی دیکھا تھا جام کمال صاحب سی ایم صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ اخبار میں ہم دیکھ رہے ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سپلائز ابھی پوری موجود نہیں ہیں اور سینٹر ہمیں اس میں ایڈ کرے ذرا اس کو بھی ہائلائٹ کر دیجئے اور وہ معاملہ کہاں تک پہنچا پتافی صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کو اٹھا تشریف لاتے رہے ہیں آپ بلوچستان کے ٹیرین کو جانتے ہیں اسی لیے آپ نے رائٹلی جو ہے پوائنٹ آئٹ کی اس ایشو کو اب دیکھیں آدھا پاکستان ہے بلوچستان پاپولیشن سکیٹرڈ ہے اور اگر ہم لاغڈاؤن کر بھی لیتے ہیں مکمل تو وہ شہروں میں ہوگا اور بہت سخت لاغڈاؤن کا یہ ایشو آئے گا کہ پھر جو دور دراز علاقوں کے لوگ ہیں ان سے رابطہ مشکل ہوگا اور ویسے بھی بلوچستان چوراسی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ جو اوہرال ملک کا جو ایک ایوریج ہے خط غربت سے وہ نیچے رہ رہے ہیں ٹوٹل ہمارے پر دائی لاکھ افراد جو ہیں وہ سرکاری ملازمین ہیں ہم نے دائی لاکھ افراد کو مائنس کیا ہے اس پیکج سے اب باقیوں تک وہ پہنچانا ہے تو اس کے لیے پھل وقت تو جو میں آپ کو بتا رہے تھے سٹریٹیجی جو پولیو ورکرز ہیں چونکہ پولیو ورکرز اکثر جو ہیں وہ متعلقہ یونین کاؤنسل ہی کے جو ورک سٹرینٹ ہیں انہی میں سے ان کو انڈکٹ کیا جاتا ہے اور یہی فورس ہے جو بچوں کو دور دراز علاقوں میں پہاڑوں میں جگیوں میں جومپڑیوں میں جا کر وہاں تک ان کی ایکسس ہے تو اسی لیے ہم نے بڑا سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا اچھا یہ اسی کانٹیکس میں میں تھوڑا صاحب سے اور پوچھ لوں ایک زمنی اور وہ یہ ہے کہ سپلائی چین کا بھی تو معاملہ ہے نا اب آوران جو ہے وہ بہت دور ہے کوئٹہ سے اسی طرح سے دیگر علاقوں کی بھی بات کریں بہت بڑی آپ کو رقبہ کور کرنا پڑتا ہے چیزیں پہنچانے کے لیے تو سپلائی چین کو کیسے انشور کریں گا سپلائی چین ایک تو یہ ہے کہ پرسو ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ انٹر پروینشنل جتنے بھی گوڑ سٹرانکورڈ موومنٹ ہے اس پہ کوئی بابندی نہیں ہوگی سپلائی چین ام نے اس لیے کنٹیوی برکار تاکہ فوڈ سپلائی چین ہے وہ متحاصل ہو دوسرا یہ ہے کہ اب یہ جو فوڈ ہمارے ایٹمز ہیں متعلقہ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے عوالے کیے جائیں گے اور وہاں پہ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن اپنے طور پہ اسٹرنٹ کمیشنر اور ان کا جو عملہ ہے ایل ڈپارٹمنٹ کا اور پولی اوورکرز ہمارے ہیں دیگر ایڈسٹرنٹ ہے وہ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے اب آگے ذمہ داری ہوگی وہ جو ہے جا کے آگے جو لوگ ہیں ان تک پہنچائیں گے بلکل صحیح آپ نے اس کا بھی بتانا تھا کہ وہ جو ایکپیمنٹ کی کمی تھی اس کو پورا کیا گیا کمی بالکل ہے سب سے بڑا جو ایشو جو میں آنٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے فروخ صاحب کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے بنائن ہے کافی کوپریٹیو ہے پرائم منسٹر صاحب چاروں صوبوں فیڈل گورنمنٹ جی بی اے جے کے کے ساتھ ہر دوسرے دن ویڈیو لنک پہ وہ میٹنز کرتے ہیں سب کو یکسہ موقع دیتے ہیں سب کو سن رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے ہمیں امید ہے ان کا یہ کمیٹمنٹ بھی ہے بلوشتان کے ساتھ چونکہ بلوشتان دو بڑے بورڈرز ہم ان کو سنبال بیٹھے ہیں سارے پریشر برڈن ہم پہ ہیں پر بلوشتان میں وسائل پاسٹ میں کم رہے ہیں مس مینجمنٹ رہی ہے وسائل کم رہے ہیں تو اس بنیاد پہ ہم نے تو اپنا کیس پرائم منسٹر صاحب کو بتا دیا ہے کہ ہمارے وسائل کم ہیں تو انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے اب چائنہ سے جو آج کل جو کموڈوٹیز آئے ہیں میڈیسن ایکوپنٹ انسٹریمنٹ تو اس میں ہم بڑا حمید لگائے بیٹھے ہیں سارے پر گورنمنٹ امیج یہ ہے اس میں زیادہ سپورٹ کرے گی بہت بہت شکریہ ترجمان بلوشتان حکومہ لیاکہ شاوانی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بلوشتان کی جاتا تک ویسے بات کی جائے پتافی صاحب اس وقت صورتحال الحمدلہ کیسز تو وہاں پر بہت کم ہیں لیکن حقیقت میں جو فرنٹ لائن ہے بلوشتان ہے کیونکہ ایران سے جتنے بھی ظاہرین آپ کے آرہے ہیں وہ وہاں پہ آئیں گے اور اس کے بعد وہاں کرنٹینہ میں رہنے کے بعد آپ ان کو ملک کے دیگر علاقوں میں بھیج رہے ہیں جی بلکل صحیح ٹرنڈ لائن کی بھی ہے لیکن پلیز انڈرسٹینڈ کہ یہ دو صوبے خاص طور پر آپ کے لئے چیلنج کیوں پوز کرتے ہیں ایک بلوشتان کیونکہ اس میں رغبہ بہت زیادہ ہے دوسری جگہ پہ آبادی ہے تو اب ان دونوں کے اندر جہاں پہ ڈینسلی پاپرلیٹڈ لوگ ہیں وہاں پہ زیادہ پاسبللیٹی ہوتی ہے کہ کہیں بیماری نہ لگ جائے تو اب ان تمام چیزوں کے لئے محنت تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے لیکن بارکیف ہمیں بہت سارے اپنے ریسورسز کو بھی دیکھنا ہے اچھا میں مکتہ قرابی کہ ہم آزا چاہوں گا ناظرین اس وقت آپ کوئی کام پریس کانفرنس کے طرف لیے چلتے ہیں معاونی خصوصی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا اس وقت ملے گئے سخت ہدایات کے تحت لوگ یقیناً کافی مشکلات کا سامنا بھی کر رہے ہیں لیکن یہ مشکلات جو ہیں یہ اس مشکل سے کم ہیں کہ جو بیماری پھیلنے کی صورت میں ہو سکتی ہیں لہٰذا ہم بار بار یہ گزارش کرتے ہیں تمام لوگوں کو تمام پاکستانیوں کو کہ جو آپ کو ہدایات آپ کی صوبائی حکومتیں وفاقی حکومت میڈیا اور دیگر جو ورڈ ہیلتھ آگنیزیشن یا دوسرے اس طرح کے جو مستند ادارے جو آپ کو سوشل ڈسٹنسنگ کے بارے میں ہم بار بار بتاتے ہیں پلیز اس کے اوپر عمل کریں کیونکہ اسی میں آفیت ہے اسی سے انہی ہدایات پر عمل کر کے ہم ملک میں اس بیماری کے پھیلاؤ کو محصر طریقے سے روک سکتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو ایک اچھی خبر دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جس طرح پچھلے اپ ڈیٹس میں انڈی ایم اے کے چیئرمنٹ صاحب نے بھی فرمایا بارہا کہ کتنی محنت کی جا رہی ہے اس وقت حکومتی سطح پہ کہ ہم تمام وہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ لوگوں تک پنچائیں اور خاص طور پہ اپنے جو ہیلپ پروفیشنلز ہیں نرسز ہیں پیرامیڈکس ہیں جو کہ کرونا وائرس کے مریضوں کو برائے راست ان کی نگداشت پر معمور ہیں ان کی کلینکل کیر پر معمور ہیں ان کو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جو ہے وہ وافر مقدار میں ان کو ملے تو اس حوالے سے جو ایک میں آپ کو اچھی حبر دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری گلگت بلتستان اور ازاد جمہور کشمیر کے علاقوں میں تقریباً ایک ماہ کے لیے جو ہمارے تمام ہیلپ پروفیشنلز ہیں جو کہ کرونا وائرس کے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں ان کے لیے سپلائی جو ہے وہ فراہم کر دی ہے ہو نہیں رہی بلکہ کر دی گئی ہے اور اس کو مزید ہم اب برقرار رکھیں گے تاکہ کسی طرح کی کوئی کمی پیش نہ آئے آنے والے ایک دو دنوں میں جنرل افضال صاحب آپ کو دوبارہ سے بتائیں گے کہ کس طرح ہم جو صوبائی حکومتوں کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں ان میں وفاقی حکومت اپنی طرف سے کیا اس کو ٹاپ اپ کرے گی یا اس میں کیا حصہ ڈالے گی کہ وہاں پہ بھی یہی صورتحال جو ہے وہ ہم اس کو اچیف کر سکیں کہ ہر ڈاکٹر ہر نرس ہر پیرامیڈک کو ایک مستند اور موثر جو ہے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ چاہے وہ N95 ہے چاہے وہ گونز ہیں چاہے وہ کیپس ہیں چاہے وہ گلاوز ہیں وہ ان کو ملتی رہیں تو اسلام آباد کیپیٹل تیریٹری گلگت بلتستان اور اے جے کے میں یہ ایک مہینے کی سپلائی فرام کر دی گئی ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو نمبرز کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ میں اس کے ابتدائیے میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جیسے جیسے ہمارا ڈیٹا کولیکشن بہتر ہو رہا ہے اسی طرح ہم آپ کو مزید معلومات جو ہیں جو ابھی تک محصر نہیں تھی وہ بھی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پنچاتے رہیں گے آج میں کچھ نئے اداد و اشمار بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس حوالے سے تو سب سے پہلے بین الاقوامی سطح کو دیکھ لیتے ہیں اس وقت دنیا میں چھے لاکھ چونسٹھ ہزار سے زیادہ کنفرمڈ پیشنٹس ہیں تقریباً اکتیس ہزار کے قریب ڈیٹس ہو چکی ہیں اور ایک سو تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب لوگ ریکوور بھی ہو چکے ہیں مکمل طور پہ تو بین الاقوامی سطح پہ تقریباً اکیس فیصد مریض جو ہیں وہ مکمل طور پہ صحتیاب بھی ہو چکے ہیں قومی سطح پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار ایک سو چھ مریض جو ہیں وہ سسپیکٹڈ پیشنٹ کے طور پہ ریجسٹر ہوئے ہمارے سسٹم کے مطابق ٹوٹل تعداد جو اب تک جب سے ہم یہ ڈیٹا کٹھا کر رہے ہیں سسپیکٹڈ پیشنٹ کی تیرہ ہزار تین سو چوبیس ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ان میں ایک ہزار ایک سو چھ کا اضافہ ہوا ان میں سے جو کنفرمیشنز ہیں اور کنفرمیشنز جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کل میں نے آپ کو پی سی آر ٹیسٹ کے بارے میں جو ہدایات تھیں وہ بڑی تفصیل سے بتائی تھی تو جو ٹوٹل کنفرمڈ کیسز ہیں ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں وہ پندرہ سو چھبیس ہیں ایک ہزار پانچ سو چھبیس اچھا جی اس میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر ایک سو اکیس نئے کنفرمڈ پیشنٹس کا اضافہ ہوا ہے ان کیسز کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ ازاد جمہو کشمیر میں دو ہیں بلوچستان میں ایک سو اٹھتیس ہیں گلگت بلتستان میں ایک سو سولہ ہیں اسلام آباد میں ترتالیس ہو گئے ہیں کیپی میں ایک سو اٹھاسی ہیں پنجاب میں پانچ سو اٹھاون اور سندھ میں چار سو اکاسی تو پنجاب اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ٹوٹل کیسز کا تقریباً چھتیس اشاریہ پانچ فیصد ریپریزنٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد سندھ ہے جو کہ اکتیس اشاریہ پانچ فیصد جیسا کہ میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ہمارے بھی ریکوور ہونے والے جو لوگ ہیں اس بیماری سے ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی تو اس وقت تمہارے پاس یہ نمبر اٹھائیس ہو گیا ہے کہ اٹھائیس لوگ مکمل طور پر ریکوور ہو چکے ہیں تیرہ ڈیٹس ابھی تک پاکستان میں ریجسٹر ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے ان میں سے ایک بلوچستان میں اور ایک گلگت بلوچستان میں چار کے پی میں پانچ پنجاب میں اور دو سندھ میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو ڈیٹس ریپورٹس ہوئی ہیں ان میں سے تیرہ میں سے اور وہ ان میں سے ایک لور دیر میں ہوئی ہے جی اور ایک کراچی میں پاکستان کے مختلف حصوں میں جو ہم نے انڈر آپزورویشن جو پیشنٹس لوگوں کو رکھا ہوا ہے کوئرنٹائن میں وہ ان کا نمبر آٹھ ہزار چھاسٹھ ہے ایٹ تھاؤزن سکسٹی سکس اور ان میں سے چار ہزار تین سو پینسٹھ کے ٹیسٹس ہو چکے ہیں یعنی کہ آدھوں سے زیادہ کوئرنٹائن میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں آدھوں سے زیادہ کے ٹیسٹس ہو چکے ہیں اور ان ٹیسٹس کے نتیجے میں تقریباً بیس فیصد ان لوگوں کے ان چار ہزار تین سو پینسٹھ کے بیس فیصد لوگوں کے جو کہ ایٹھ ہنڈرڈ سکسٹی نائن بنتے ہیں یہ ان کے پوزیٹیو آئے ہیں جو کہ ایگزیکٹ بیس فیصد بنتے ہیں یعنی کوئرنٹائن میں ٹیسٹ ہونے والے لوگوں کا جو پوزیٹیو ریزلٹ ہے وہ ٹوینٹی پرسنٹ اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں یہ کچھ نئے عداد و شمار جو ہم نے اس کے انیلیسس کے حوالے سے کیے ہیں ان میں ان کے مطابق پاکستان میں اگر ٹوٹل کنفرمڈ کیسز جو ہیں وہ ایک ہزار پانچ سو چھبیس ہیں تو ان میں سے آٹھ سو ستاون جو پوزیٹیو ہیں وہ یعنی کیسز ہیں ظاہرہ پوزیٹیو ہیں تو آٹھ سو ستاون جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایران سے واپس لوٹ کر آئے اور جن کو ہم ظاہرین کہتے ہیں تو یہ ٹوٹل جو پاکستان میں پوزیٹیو پیشنٹس ہیں اس وقت اس کا اٹھاون فیصد یہ ظاہرین ہیں جو کہ ایران سے تشریف لائے اس کے علاوہ ایک سو اکانوے وان ہنڈرڈ نائنٹی ون پیشنٹس وہ ہیں جو ایران کے علاوہ دوسرے ممالک سے واپس پاکستان آئے اور یہ ٹوٹل کا تقریباً تیرہ فیصد بنتے ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی انتیس فیصد ہیں جو کہ ایبسلوٹ نمبرز میں چار سو بیس پیشنٹس ہیں یہ لوکل ٹرانسمیشن کا نتیجہ ہے یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص کو جو انفیکشن لگتی ہے تھوڑے سی اور اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں ہم کے اس وقت پاکستان میں ان پندرہ سو چھبیس کیسز میں سے سات سو چھپن کیسز سیون ہنڈر فیفٹی سکس کیسز جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف سوبوں میں اور ایریاز میں مختلف حسپتالوں کے اندر داخل ہیں ان سات سو چھپن کی بھی تفصیل آپ کو اب ہم دے پائیں گے فیوچر میں آج میں پہلی دفعہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ازاد جمہور کشمیر میں دو مریض داخل ہیں حسپتالوں میں بلوچستان میں ایک سو تیس گلگت بلتستان میں بارہ اسلام آباد میں گیارہ کیپی میں ساٹھ پنجاب میں دو سو سنتالیس اور سندھ میں دو سو چورانوے ان میں سے دو سو چھپن میں سے دو سو پنتالیس ساری سات سو چھپن میں سے سات سو پنتالیس جو ہسپتالوں میں داخل ہیں مریض ان سات سو پنتالیس کی کنڈیشن جو ہے وہ بڑی سٹیبل ہے یہ ریکاور کر رہے ہیں اور ان کو مائل ٹو موڈریٹ سمٹمز رہ گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ انہی میں سے لوگ جو ہیں ریکاور کر کے ان کو ڈسچارج کیا جائے گا لیکن باقی جو گیارہ پیشنٹس ہیں وہ ریلیٹیبلی کرٹیکل ہیں کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں اور ان کے ان کی نگہ داشت جو ہے وہ خصوصی کمروں میں جنہیں ہم آئیسولیشن رومز کہتے ہیں وہاں پہ ہو رہی ہے اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ وینٹی لیٹرز پہ ہیں کچھ نہیں ہیں یہ ڈیٹا بھی ہم آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں دے سکیں گے دے سکیں گے کہ اگزیکٹلی ان میں سے کتنے جو پیشنٹس ہیں وہ ایک وقت میں وینٹی لیٹرز کے اوپر جن کو ڈالنے کی ضرورت پڑی ناظرین جو بڑے بڑے اقتعامات کیے گئے ہیں ابھی تک سوشل ڈسٹینسنگ کو امپروف کرنے کے لیے یا سماجی میل جول کو کم کرنے کے لیے اسی کا نتیجہ ہے کہ جو لوگ تخمینیں لگا رہے تھے پاکستان میں کہ بہت زیادہ کیسز ہوئیں گے ان تخمینوں سے اس وقت پاکستان میں کیسز کم ہیں اگر ہم ان اقتعامات کو سختی سے امپلیمنٹ کرتے رہیں اور لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں اور احتیاطی تدابیر کے پابند رہیں تو یقیناً یہ کیسز ان تخمینوں سے کم ہوں گے کہ جو مختلف ایجنسیز یا مختلف لوگوں نے موڈلنگ کی صورت میں کیے ہیں لیکن اگر اس میں ہم بد احتیاطی کریں گے تو یہ نمبر اچانک بہت زیادہ بڑھ بھی سکتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے چند ایک جو آپ کو ہدایات جاری کی بظاہر بڑی سادہ ہیں لیکن ان کے اوپر بار بار آپ کو یادہانی کرانے کی ضرورت بھی ہے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے خود بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے اور باقی لوگوں کو بھی اس کا پابند کرنے کی ضرورت ہے اپنے فیملی میمبرز اپنے دوست اپنے کمیونٹی میں دوسرے لوگ تو ان کو بار بار یہ جو چیزیں ہیں یہ یاد رکھنی چاہیئے اور ان پر عمل کرنا چاہیئے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اپنے آپ کو اپنے گھر میں پابند رکھیں اگر بہت ہی کوئی اشد ضرورت ہے تو پھر آپ کو باہر آنا چاہیئے اگر آپ بلفرز باہر آئے لی تو پھر لوگوں سے میل ملاپنا کریں اپنے آپ کو ایک محفوظ فاصلے پہ رکھیں کم از کم دو میٹر کے فاصلے پہ کوشش کریں کہ آپ دوسرے لوگوں کا اور آپ کے درمیان دو میٹر کا فاصلہ ہو پھر یہ کہ ہمارا کلچرل نوم ہے کہ ہم ہاتھ ملاتے ہیں گلے ملتے ہیں اس سے اور پھر یہ کہ جو حفظان صحت کے عام اصول ہیں کہ جس میں اپنی صفائی اپنے ماحول کی صفائی اور دیگر جو ہدایات آپ کو دی گئی ہیں خاص طور پہ ہاتھ دونے کے حالے سے کیونکہ ہمارا ہاتھ وہ ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اگر اس انفیکشن کو پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں ہمارے ہاتھ تو اس لیے ان ہاتھوں کو جتنا ممکن ہو سکے دو گھنٹے بعد گھنٹے بعد ان کو سابون کے ساتھ مل کے بیس سیکنڈ تک دونوں اطراف سے انگلیوں کے درمیان انگوٹھوں کے درمیان کلائیوں پہ اس کو بیس سیکنڈ تک ضرور دھویں اور پھر اجتناب کریں اپنے ہاتھوں کو مختلف سطھوں پہ لگانے سے میز پہ کتابوں پہ بلا ضرورت آپ کو یہ نہیں کرنا چاہئے اور جب آپ کوئی محسوس ہو کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو زیادہ استعمال کر لیا تو پھر دو لیں تبارہ سے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے آپ کی جو نکات ہیں ان کے جانب سے بتایا کہ آپ اپنے اوپر اس بات کی پابندی لگا لیجئے کہ آپ نے بغل گیر نہیں ہونا مسافہ نہیں کرنا اس کے ساتھ ساتھ انہوں جو لیٹسٹ فگر ہیں پاکستان کے اندر کرونا وارث کو لے کر ان سے بھی آگہ کیا انہوں نے بتایا کہ پاکستان 20 گھنٹوں میں 121 کنفرم کیسز ہیں ان کا اضافہ ہوا ہے فاروخ صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گا ہاں جی ایک سائٹ پہ تھوڑا سا ریلیف بھی ہے دوسری سائٹ پہ یہ نمبر پھر بھی بہت زیادہ ہے لیکن سائٹ ریلیف اس لیے ہے کہ دنیا میں جس جنگل کہ آگ کی طرح پھیل رہی ہے یہ بیماری اللہ کے شکر ہے کہ پاکستان ابھی تک اس سے بچا ہوا ہے لیکن بار بار ہمیں یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا جو حکومت پاکستان زبائی حکومت ریاست پاکستان سب کہہ رہے ہیں اور ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے جدا کیجئے اور تھوڑا اتنا فاصلہ لازمان رکھیں کہ کسی کی چھینک کسی کی خاسی وہ آپ تک نہ پہنچ سکے اور بار بار ہاتھوں کو دھوئیے اور یہ سوشل جسٹنسنگ کا جو کانسپٹ ہے یہ بہت سمپل ہے گو کہ آپ ماضی میں لوگوں سے محبت اور پیار کے لیے بغلگیر ہوتے تھے ان کے مضافع کرتے تھے لیکن اب جو ہے ان تمام چیزوں میں آپ وہ محبت دکھا سکتے ہیں لوگوں کو دور رہ کے کو اتنا زیادہ خطرے سے میرے خیال میں میں قطعہ کلاوی کی فاروق صاحب معذر چاہوں گا اب اگر فاصلہ رکھتے ہیں یہ زیادہ محبت ہے پہلے محبت وہ تھی جو آپ قریب جا کے شاید دکھاتے تھے لیکن اب محبت یہ کہ آپ خود کو بھی دور رکھ رہے ہیں اور ان سے بھی دور رہ رہے ہیں اگر آپ نے سیف گارڈ کر لیا اپنے آپ کو اور دوسروں کو میرے خیال میں اس سے زیادہ ریلجس لیڈرز وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو ابھی جب تک یہ کرائیسس چلتا ہے دنیا بھر میں اس وقت تک اس کو آپ نوم بنا لیں ڈیلی اس کو ایکسرسائز کریں اسی لئے بچوں کو چھوٹیاں بھی دی گئی ہیں اسی لئے بہت سارے آفیسز نکاہ ہے کہ اپنے گھر سے اپنے کام کو آپ جاری رکھیں تو ان تمام چیزوں میں ان چھوٹیوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ باہت جائیں اور سارے کریں اور لوگوں سے ملاقاتے کرتے پھریں بلکہ اپنے اوپر پہرا خود سخت کر لیجی اس کے ساتھ ساتھ عالمی طور پر جو صورتحال ہے ناظرین وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں کیونکہ اس وقت دنیا بھر کے اندر اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو کرونا کیسز کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس وقت پوری دنیا کے اندر چھے لاکھ کے قریب جو ہے وہ تعداد پہنچ چکی ہے جب کرونا کے جو مریض ہیں ان کی تعداد لیکن امریکہ کے اندر خاص طور پر فروخت ساتھ جس پہ میں نے آپ کو کومنٹ چاہنے کہ وہاں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے خاص طور پر اور امریکہ کے بارے مگر ہم بات کریں تو وہاں پہ سیچویشن ایسی ہے کہ ظاہر ہے ورڈ پاور وہ ملک ہے اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پہ اجالہ داری قائم کرنے کا بھی اس کو بہت شوق ہے لیکن وہاں پہ جو صحیت کی صورتحال بڑی بری طرح ایکسپوز ہوا ہے وہ جی میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ایریا ہے وہ نیو یوک کی ریاست ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر بار بار بڑھتے جا رہے ہیں جہاں پہ بھی لوگ بہت زیادہ قریب رہتے ہوں گے نایاز وہاں پہ یہ زیادہ چانس ہوتا ہے آپ نے صحیح کہا کہ ہیلتھ کیئر کے جو مسائل ہیں وہ ایکسپوز بھی ہوئے ہیں یہ تھوڑا سا ایک گورننس کے موڈل بھی شفٹ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ جو پچھلے گورننس موڈلز تھے اس کے اندر اسپتالوں کو زیادہ گورننٹ سے اون کرتی تھی اب پرائیوٹ بزنس اس کے پاس زیادہ ہے تو اس وجہ سے یہ مسائل جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں لیکن باہر کا ایک بات ہوتا ہے کہ جتنا بڑا انہوں نے بیل آوٹ جو وہ پیکج دی ہے ٹو ٹریلین ڈالرز کا بیس کھرب ڈالر کا اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس سے میرے خیال میں آنے والے دنوں میں وہ معاملات کو حل کر لیں گے ہم ایسا رسک نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایکانومی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے اور ہمیں ان تمام چیزوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کام کرنا پڑے گا یہ اچھا ہے کہ ہمارے چین بہت قریبی دوست ہے اور دیگر ممالک بھی مدد کرتے ہیں لیکن ہمیں اس وقت اپنی مدد آپ کے تحت خود احتیاط کرنا ضروری ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم مشکل کو اور ابتلاہ کو خامخواہ دعوت دیں گے چین کیا آپ نے بات کی تو آپ نے ناظرین کو بیٹ کریں کہ آج ایک اور جہاز چین سے سامان لے کے پاکستان ناظرین پہنچا ہے چودہ ٹن امدادی سامان ہے اس کے اندر جو کہ اسلام آباد پہنچا ہے اور اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو دس ہزار ڈسپوزیبل کٹس ہیں بیس ہزار ان نائنٹی فائیو ماسک ہیں تین لاکھ میڈیکل فیس ماسک ہیں اس کے ساتھ ساتھ دس آئی سی او اور پانچ پوٹیبل وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ شامل ہیں تو یہ ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے اور اب بھی جب چین جو ہے اس مرض پر مکمل طور پر کابو پانے کے لیے بکوشہ ہے اور وہاں پر صورتحال دنیا کے دیگر ممالک کے نسبت بہتر ہمیں اس لئے نظر آ رہی ہے کیونکہ جو پالیسیز وہ لے کے چلا ہے ان پالیسیز کے بعد چین میں ابھی نئے کیسے سامنے نہیں آ رہے فاروق صاحب اس کو فالو کرنا چین کا جو اس تمام طور صورتحال میں ایک ہم نے صورتحال دیکھی ہے جس طرح اس نے اس کو فالو کیا اور لوگوں کو عمل درامت کروایا وہ ہمارے لیے ایک باعث سے تقلید نہیں ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے چیز پر عمل کر رہے ہیں جی پہلے تو جو ہمارے چینی بہن بھائی ہیں ان کا جتنے بھی سیکریفائسز ہیں کنٹریبیوشن ہے اس کو سلام کرنا چاہیے لیکن یہ یاد رکھیں ہم دونوں ممالکوں آئرن برادرز کہتے ہیں اور اس کی ایگزمپل یہ ہے کہ جب ہوبے میں وہان میں وہ وبا پھوٹی تھی تو اس وقت پاکستان کے پاس جتنے ماسک موجود تھے ہم نے بھی والنٹیئر کر دیئے تھے یہ اور بات ہے کہ چینہ کے پاس فسکل سپیس زیادہ ہے ہمارے پاس ذرا کم ہے لیکن جو یہ محبت اور دوستی ہے یہ آپ کو نظر آتی ہے آج بھی ہے اور میرے خیال میں پاکستانیوں کے دلوں میں چین کے لیے بہت خصوصی جگہ موجود ہے دوسرا آپ نے جکا کہ وہاں کے موڈل کو استعمال کرنا یا ایمپلیمنٹ کرنا یہ یاد رکھیں کہ موڈلز یہ ہے نا وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سسٹم ٹو سسٹم چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ دو اہم چیزیں ہیں نا ایک وہ ہے کہ ریاست کی طرف سے لوگ ڈاؤنز جو کہ اب سارے کے سارے اس کو لے کر چل رہے نیو یوک کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا تو نیو یوک میں کورنٹین تو نہیں کیا گیا یا لوگ ڈاؤن تو نہیں کیا گیا لیکن ٹریول ایڈوائزری بڑی سخت کر دی ان کے حکومت نے اسی طرح دنیا بھر میں یہ موڈلز چل رہا ہے تو ہمیں بھی لوگ ڈاؤن بہت زیادہ وہ کرنا ہے انفورس کرنا ہے دوسری بات عوام کا تعاون جتنا زیادہ ہم تعاون کریں گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لئے آسانیہ بھی کریں گے اور ریاست کی پشتی بانی کریں گے کہ وہ آپ کی مدد کر سکے ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے چین کے جو سپیرٹ ہے نا جی سسٹم ہمارے دو مختلف ہوں گے لیکن ان کی جو سپیرٹ آف ایگزیکیوشن ہے اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے پاکستان کے اگر ہم بات کرے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ موڈل ٹو موڈل اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ زیادہ چینج ہو رہی ہے ہمارے لوگوں نے ابھی تک جس طریقے سے رییکشن دے رہے ہیں آپ کے خیال میں ہمیں مزید کتنا ٹائم لگے گا اس تمام تر جو صورتحال ہے اس کو ایڈیس منیمائز کرنے میں زیادہ کابو پانے میں تو ایک بڑا لمبا وقت ہمیں اس پہ درکار ہے لیکن اس کو منیمائز کیسے کر سکیں گے دیکھیں ہمارے ہم دو چوائسز کے درمیان بہت زیادہ بٹے رہتے ہیں اور یہ سمجھ بھی آتی ہے ایک سائیڈ پہ یہ معاملہ ہے کہ ہمیں لوگ ڈاؤن کرنا ہے اور اسی لیے بتدریج ہم جہاں موف کرنا ہے لوگ ڈاؤن کی طرح دوسری سائیڈ پہ یہ بھی حطرہ ہوتا ہے کہ پینک نہ پھیل جائے آپ نے دیکھا میں نے انڈیا کی ایکزمپل ایسے نہیں دی کیونکہ اس وقت بھی ان کے بس تیشن پہ بہت زیادہ لوگ جب میں غفیر ہیں اور وہ کٹھے ہیں اور جب وہ یو پی واپس جا رہے ہیں تو ایک لاکھ مایکروٹنٹس کو جو واپس آ رہے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ کٹھے کارٹنٹین کر دیں گے ایک لاکھ بندوں کو تو اس طرح کی پالیسیز بھی چل رہی ہیں اور وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کنفیوجن ہے دوسری سائیڈ پہ ہمارا جو علمی ہے کہ ہم پینک بھی نہ پھیلائیں اور لاکڈاؤن بھی کریں لوگوں کو سمجھاتے ہوئے اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ بہت سارے لوگ ابھی تک اس خوش فہمی میں ہیں کہ مجھے نہیں لگ سکتا یا تو بہت دور دراز کے واقعات ہیں میرے محلے گلی کوچے میں نہیں ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ میں نوجوان آدمی ہوں تو مجھے تو ہو نہیں سکتا بزرگوں کو ہوتا ہے معاملہ یہ ہے کہ برے حالات کا اور مشکل یا امتحان آنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو بھی جاگنا پڑے گا ہاں یہ بات ہے اللہ معاف کرے اگر یہ نمبر ایک دم بڑھنا شروع ہو گیا پھر بہت سارے لوگ ڈر جائیں گے لیکن پھر وہ پینکی سیچوئیشن ہو جاتی ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر بندہ ہم جتنے ٹیلیویجن پہ بیٹھے ہیں نا جتنے لوگ اخباروں میں لکھ رہے ہیں ریڈیو پہ ہیں ان کا کام ہے وہ بار بار منتے ترلے کرے لوگوں کو کہ خدا کیلئے اپنے گھروں میں رہو اور بلا وجہ جو ہے وہ بار نہ ہو اپنی جان کو بھی محفوظ رکھو ایک ہی جان ہے بار بار نہیں آنی ہے اور تمہارے پیاروں کی جان بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کو بھی بچا کے رکھو میں کہاں میں وقتی طور پر یہ جو لاکڈون ہے پوری زندگی کے لاکڈون سے آپ کے لیے بہت بہتر ہے ایکزیکلی اور دیکھیں ہم صرف بچوں کی بات نہیں ہے نوجوانوں کی بات نہیں ہے ہمارے بزرگ ہمارے دلوں کے کتنے قریب ہیں ہم ان کی جانوں کو کیوں حطرے میں ڈالیں اچھا میں یہاں پہ میں معذر چاہوں گا آپ کی بات کو کٹ رہا ہوں ایک چیز مجھے بڑی اہم یاد آئی جو آپ جس دسکس کر رہے تھے کہ جیسے لوگ خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ہے ہمارا وہ بارہ یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے جو بزرگ ہیں ان کے اوپر تو فوکس کر رہا ہے لیکن خود توجہ نہیں دے رہا اور پاکستان میں بدقسمتی سے جو سیونٹی پرسنٹ کیسز ہیں ان کی اگر ہم ایج بریکٹ دیکھتے ہیں تو بیس سے تیس سال کے درمیان عمر کے لوگ ہیں تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو لوگ نوجوان طبقہ خاص طور پر ہمارا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا ایمیونٹی سسٹم بہت اچھا ہے ہمیں نہیں ہوگا تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی حیران کن چیز ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو مریضوں کی تعداد ہیں وہ بیس سے تیس سال کے درمیان ستر فیصر مریض ہیں باقی جو ہیں وہ ایجڈ لوگ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمارے بڑے قریب ہیں ان کی تو ہم حفاظت کر رہے ہیں ان کو تو منع کر رہے ہیں کہ جی گھروں سے نہیں نکلنا آپ نے آپ گھروں میں رکھ رہے ہیں کہ خود ہم اس پر فاروق صاحب عمل نہیں کر رہے ہیں اور بالکل صحیح آپ نے کہا اور اس کے علاوہ نوجوان جو طبقہ ہے نا بزرگوں کی حفاظت تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہم کرتے کی کہیں میں باہر چلا گیا اور میں نے احتیاط نہیں کی ہاتھ میں رائے جا کے چیزوں پہ ہاتھ رکھا ہاتھ صاف نہیں کیا گھر آ گیا میں اپنے ساتھ وہ وائرس لے کے آ رہا ہوں اور آپ نے جہاں پہ حفاظت میں رکھا ہوا تھا بزرگ کو اب وہاں تک پہنچ گئے تو اگر سوچیں کہ اس کا دائنمو افیکٹ کیا ہو سکتا ہے تو اس وقت میرے خیال میں ہمیں جب تک یہ بھی تیہ ہے کہ جب تک لاکڈاؤن ملک میں اس طرح کا نہ ہو کہ بلگلی لوگوں کو روک لیا جائے اور وہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہر بندی کے لیے تیہ کیا جائے کہ جہاں جہاں پہ بھی ولنربل طبقہ ہے ان تک خوراک پہنچ سکے ان تک سپلائے پہنچ سکے لیکن جب تک نہ ہو آپ کو مجھے ہم تمام میڈیا والوں کو وار فٹنگ پہ یہ لوگوں کو یاد دلانا ہے جس طرح سے یہ مشکل ہے نا کہ ہم بار بار ہاتھ دھوئیں اور یہ عادت نہیں ہوتی ہے ہم اٹھتے ہیں اور کچھ بھی کر دیتے ہیں پھر خیال آتا ہے ارے میں نے ہاتھ دھونا تھا اسی طرح سے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ آپ کو ہر پروگرام میں ہر پانچ منٹ بعد دس منٹ بعد بتانا پڑے گا لوگوں کو تب جا کے لوگوں کو یہ احساس شاید ہو جب آپ سنتے ہیں ریپیٹڈلی پازیٹیو رینفورسمنٹ ہوتی ہے تب جا کے آپ اس کے اوپر عمل شروع کرتے ہیں تو یہ بہت ضبری ہے بار 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 ہاں ہم ایک ہی چیز کو دھوڑا رہے ہیں ناظرین اپنی ٹرانسپیشن کے اس کا مقصد بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ خدارہ اپنی ایکٹیویٹس کو محدود رکھئے ایک شخص جو ہے خدا نہ خاصتہ اگر اس کو کرونا ہو جاتا ہے تو وہ مزید کتنے لوگوں میں یہ ٹرانسپیشن کرے گا اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے اور حکومت نے یہ جو اقتعامات اٹھائے ہیں یہ وقتی جو جزوی لاکٹاؤن ہے یہ صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ آپ لوگ محفوظ رہیں اپنی ایکٹیویٹس جو ہیں محدود رکھیں لیکن اگر خدا نہ خاصتہ یہ صورتحال اگر ایسے ہوتی ہے تو اس صورتحال میں یہ جو معاملات ہیں یہ مزید خراب ہو سکتے ہیں بلکل صحیح فیاض الحسن چوان صاحب جو کہ سپوکسمن ہے پنجاب گورنمنٹ کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں چوان صاحب تینکیو بہرمچ پر جوائننگ اس سر ذرا صوبے کی احتیاطی جو وہ ہے پالیسیز ہے ان کے اوپر ہمیں بتا دیجئے گا سیچویشن کیا ہے اور آپ کس طرح سے انفورس کرنے لاؤگ ڈاؤن کو اور ساتھ یہ کہ لوگ سفر بھی نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں آپ کے اس پروگرام کی افتادت سے سب سے پہلے تو بہت اہم ایشو کے اوپر بات کر ہوا ابھی پچھلے تین چار دن سے یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ جنگ اور جیو کے ہمارے کچھ صحافی دوست ہیں وہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کے حوالے سے کرونا وائرس کے ایشو پر بڑی بے بلیاد قسم کی خبریں جانا وہ ٹویٹر کے ذریعے سے اپلوڈ کر رہے ہیں آج کی ہی بات ہے کہ آج انہوں نے ایک دونا وائرس سے روزانہ مر رہے ہیں لیکن پنجاب حکومت اس کو چھپا رہی ہے میں نے ابھی جسٹ ابھی پانچ منٹ پہلے جناب فیصل عیدی صاحب کا کراچی سے جناب عبدالستار عیدی صاحب کے بچے کا ویڈیو مغوا ہے ویڈیو کلپ انہوں نے کہا کہ میں نے قطر ایسی کوئی بات نہیں کی اور میری ان چیزوں کو جناب مجھ سے منصوب کر کے غلط طریقے سے چیزیں پروپاگیٹ کی جا رہی ہیں وہ میں نے ابھی ٹویٹ کر کے اپلوڈ ایک میں پوری بات سننے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کا نیشنل ٹی وی ایس کے ذریعے سے پوری قوم کو پکچر کلیر ہونی چاہیے دوسرا حامد میر صاحب نے ایک جناب ابھی ٹویٹ کیا کہ جناب تبلیغی جماعت کے وفود کے حوالے سے جناب عثمان بوزار صاحب کو رئیس انساری صاحب ہے ہمارے بیرو چیف لاہور رو نے ایک بات گئی تھی جس کی طرف توجہ نے دیا اور ایک ویڈیو کلپ پر اپلوڈ کیا وہ بھی میں نے ابھی ٹویٹ کر کے ان کو اس کا پورا رسپانس دیا کہ اس پورے ویڈیو کلپ کے اندر کہیں یہ نظر نہیں آرہا کہ سی ایم بوزار صاحب نے رئیس انساری صاحب کی بات سننے کے بعد اس کو بائی پاس کر دیا ہو اگلے دن نہیں بلکہ اسی رات کو پورے پنجاب اور پاکستان کے اندر تبلیغی وفود کے اوپر پابندی لگی تھی اور سپیشل تبلیغی جماعت کے قائدین سے رابطہ کر کے ان سے انسٹرکشن جناب پورے پاکستان کے میڈیا کے اندر چلوائی گئی کہ جہاں جہاں پہ بھی تبلیغی وفود ہے وہیں وہیں پہ جائیں اپنے آپ کو کارنٹائن کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پہ باقی ساری باتیں اپنی جگہ حکومت کیا کر رہی ہے وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے سبائی حکومتیں کیا کر رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے خدا کا واسطہ ہے ییلو جنلزم مت کریں خدا کا واسطہ ہے اپنے ادارے کی نیگٹیو مفادات کو مقدم مت رکھیں صرف اور صرف پاکستانیت کا سوچیں اور پاکستان بن کے اس کرونا پاکستانی بن کے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں اپنا کتدار دا کریں ٹھیک ہے فیان صاحب میں چاہوں گا سوال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے کہ سی ایم بزدار صاحب فرنٹ فٹ پہ آکے ڈیلی بیسز پہ ساری چیزیں خود جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں جتی کوئی ہمیں مسائل کے سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا فوری طور پہ حل نکالا جاتا ہے اور چار جنوری سے لے کے اب تک مسلسل وزیرا پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب اس پوری کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں جو قداردہ کر رہے ہیں وہ ساری میڈیا کے اندر ہر سارا دن چلتا ہے اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اٹھارہ عرب روپے کے ٹیکسس معاف کر دی ہیں غریب عوام کے پھر ہم نے چار ہزار روپے جناب پر ہیڈ کے حساب سے کل پیکیج اناؤنس کیا ہے پھر اس کے علاوہ ہم نے لانگ ڈاؤن کو تھوڑا سا ٹائٹ کیا ہے رات آٹھ سے لے کے سب آٹھ پجے تک تمام گروسری کی دکانیں کریانہ کی دکانیں پھال اور فروٹ کی دکانوں کو بھی بند کر دیا گیا سوائے جناب آپ کی فارمیسیز کے اور باقی وہی وفاقی حکومت اور وی ایچو کی جتنی پالیسیز ہیں ان پالیسیز اور ان ایس او پیز کے مطابق انشاءاللہ ہر چیز بڑے طریقے کے ساتھ کنٹرول کی جا رہی ہے زکاة کو ہم نے ایک مہینہ پہلے جناب کٹوٹی کرنے کی ریکمنڈیشن وفاق کو بھیج دی ہے بیت المال میں جتنا پیسہ تھا پنجاب کے سارے کا سارا سی ایم بزدار صاحب کی ہدایت پہ ڈیلی ویجر اور غریب عوام کو جو ہے اس کی تقسیم کرنے کے حوالے سے جھوٹی لگا دی گئی ہے سپیشل فنڈ جو ہے وہ آٹھ عرب روپے کی مالیہ سے آج آردہ سن پہلے کا قائم کر دیا گیا ہے اور اب تک تقریباً کوئی چودہ پندرہ عرب روپے جو ہے وہ پروپر طریقے سے پریکورمنٹس کر کے اور سارے ڈیسیئنس کر کے وہ مختلف قسم کے ایشیوز کے اوپر لگا دیا گیا ہے اور فنڈ فک کے اوپر اس وقت انشاءاللہ صدا عثمان بودا صاحب اپنا قدار ادا کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ فیاضر حسن چوہان صاحب ترجمان پنجاب حکومت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اہم جو اقدامات کیے گئے ہیں پنجاب حکومت کے جانب سے اس کے حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ جو فنڈ ہے اس کا بھی ایک قیام معامل میں لائے گیا ہر پندرہ ارب روپے مجموعی طور پر پتافی صاحب کیوائیٹ کرنے کے لیے جو ہیں وہ تقسیم کرنے کی انہوں نے جو بات کی بہت ضروری ہے دونوں سطح پہ ہے لیکن یہ معاملہ دونوں سطح پہ دیکھنا چاہیے ایک یلو جرنلزم اگزاجیٹریشن نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا کنسپریسی تھیریز کو بھی نہیں پھیلنا چاہیے اگر ہم یہ کر لیں تو ہم ملک کے اندر افرت افری سے بج سکتے ہیں ترانسپریشن کے اختتام کریں گے ناظرین اپنا یہاں پر ایک بریک کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ کے محدود رہیے محفوظ رہیے خدا رہا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے بار بار اپنے ہاتھ جو ہیں حساب ان سے ضرور دھوئے اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنے فیملی کی اور معاشرے کی جو زندگی ہیں اس کو محفوظ منائیے یہاں پر ایک بریک کے ساتھ جا رہے ہیں بریک کے بعد آپ ہمارا پروگرام دے سکیں گے نیوز ایٹ سکس ہمارے ساتھ رہیے گے